یار دیکھیں بارک کی دنیا کہتی انڈیا نے مطلب کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم بات کریں تو پاکستان میں کس کے ساتھ کریں فیکٹ ہے کس کے واقعی بات ہے چھے مینے بعد گورنمنٹ چیز پتہ نہیں آج کا وزیراعظم کل کا ہے بھی ہے کے نہیں آج کی قومت کل کی ہے بھی کے نہیں کوئی پتہ نہیں انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم کسی ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے ہم لوگ بہت پیچھے رہے ہیں کسی حوالے سے کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہم بہت پیچھے رہا چکے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم سٹرگل کریں اور ہماری اکانومی جب بہتر ہو جائے گی دیفینیٹلی تب ہم اس پوزیشن پر ہوں گے کہ ہم ان کے ساتھ نہ ریلیشنشپ پہلے تو ہمیں ان کے ساتھ ریلیشنشپ بلڈ اپ کرنے چاہیے تو انڈیا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان انڈیا کے تین بڑے گروپ جو ہیں مارکٹ میں اس کے بعد دبائی کا اور ایک اور ملک ہے یہ تین کمپنیاں انڈیا کی صرف سٹوک ہم سے زیادہ انڈیا پاکستان کی ٹوٹل جو موشت ہے نا سٹوک کی وہ سیون نمبر پہ ان کے مقابلے میں اکثر پاکستانیوں کی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رونا روتے ہیں کہ بھارت کی عجت ہے لیکن پاکستانیوں کی عجت کوئی نہیں کرتا ہے اسی ٹاپک کو لے کر بول پاکستان کے گوشت جو ہے وہ گئے ہیں پاکستان کی انتہ کے پاس میں آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں آج جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ تیزی سے نا چینجز آ رہی ہیں انڈیا کو دیکھ لیں ہمارا مسائے ملک ہے اور جتنے ہمارے اسلامی برادر موالک ہے اب اس کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں ٹھیک ہے سعودیہ کو دیکھ لیں وہ سارے اس کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے کر رہے ہیں اپنی ٹریڈ کو دیکھتے ہوئے آج پاکستان انٹرنیشنلی کہاں کھر ہے ابھی ریسنٹلی جی سیون کا جلاس ہوا ہے جپان کے اندر پرائیم نیسٹر موڈی گئے ہیں ان کو بہت ہی بہم ویلکم کیا گیا ہے تو آج پاکستان کہاں کھر ہے انٹرنیشنلی اور انڈیا کہاں پہ جا رہا آپ کیا دیکھتے ہیں اب جی دیکھا جائے تو انڈیا کے جو فورن پولیسی ہے اور ان کے جو فورن افیر کے آفیسر ہیں جے شنکر وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت بہت سٹرونگ اور اچھا رول پلے کر رہے ہیں وہ فورن پولیسی کے معاملے میں اس وقت میں کہتا ہوں کہ وہ ماسٹر بند ہے جے شنکر ابھی جو ریسنٹلی بلاول بٹو گے آپ نے دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا یہ پاکستان کی بیستی ہے خالی اس کی نہیں ہے بلاول بٹو کی یہ پاکستان کی بیستی ہے جو جو بھی ہوا ابھی جی سیون ہوئی اس کے اندر کیا بولتے ہیں جب آن کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیسا موڈی کو ورم بیکم کیا گیا جی وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے چتر سال سے ہم یہی چیزیں کرتے آ رہے ہیں کہ کشمیر کو لے لیں ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اس پہ ہم نے پولیٹکس بہت زیادہ کی لیکن کچھ اچیو نہیں کر سکے آج تک صرف نعرہ ہی لگائے ہیں آج ہم یہی چیزیں کر کے تو ہم بیک ورٹ پہ آئے ہیں آج انڈیا کو آپ دیکھ لیں انہوں نے یہ چیزیں بھی کیوں ہوں گی لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنی فورن پولیسی کو بھی جس طرح کہ آپ نے بات کی جی شنگر بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں اپنی چیزوں کو انہوں نے مطلب اس پہ بھی گریپ رکھی پاکستان نے کیا کیا ہے کہ جو آج اتنا ڈیفالٹ ہونے کے قریب آگیا ہے اور انڈیا کو آپ دیکھ لیں سارے ممالک اس کے ساتھ ریلیشن بھی اچھے کر رہے ہیں اور وہ گروہ بھی کرتا جا رہا ہے انڈیا میں کہتا ہوں پاکستان کا انڈیا کے ساتھ اب کوئی مقابلہ نہیں سیریس لی کمپیریسن تو ہم کر ہی نہیں رہے لیکن ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کہاں گلتی ہیں کر کے پیچھے ہمارے ہیں انڈیا کدھر چلا گیا ابھی ہمارے ابھی میں خبر پڑا تھا کہ آج رات کو اور آر ڈیو لیکس ہوں گی مذہب مذہب سوچنے والے ہمیں ویڈیو لیک ہو رہی ہے جی آر ڈیو لیک ہو رہی ہے ابھی فرانس میں تین دن پہلے مہنگائی کے خلاف اتنے زیادہ مظاہرے ہوئے ٹھیک ہے تو انڈیا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان انڈیا کے تین بڑے گروپ جو ہیں اڈانی ہے اس ٹاٹا ہے اس کے بعد وہ جو ہے امبانی ہے ان کی جو سٹوک ہے ان کا جو سٹوک ہے نا مارکٹ میں اس کے بعد دبائی کا اور ایک اور ملک ہے یہ تین کمپنیاں انڈیا کی صرف سٹوک ہم سے زیادہ انڈیا پاکستان کی ٹوٹل جو موشت ہے نا سٹوک کی وہ سیون نمبر پہ ان کے مقابلے میں تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اس وقت کن چیزوں میں لے کر رہا ہے اور کہاں سٹینڈ کر رہا ہے ہم میں تو کہتا ہوں واقعی اللہ تو اکلی ملک چاہ رہا ہے کہیں نہ کہیں پریورٹیز کی کمی ہے فوکس ہمارا دوسری طرف ہے جس طرح کہ آپ نے بات کی میڈیا جو ہے آڈیو لیگز آ رہی ہیں میڈیا کچھ اور دکھانے کی کوشش حالانکہ جو اس وقت پریورٹی ہونی چاہیی تھی گورنمنٹ کی وہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیی تھی کہ ہم ڈیفارڈ کے قریب پہنچ چکے ہیں ہمارے پاس ریزرڈ نہیں ہے ہمارا اگلا پلان کیا ہے اگر ڈیفارڈ اللہ نہ کرے کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے بعد کیا پلانز ہیں ڈیبیٹ اس پہ ہونی چاہیی تھی جبکہ ہماری پریورٹیز یہ ہیں کہ اس کو پکر لو اس کو ڈال دو ہم لوگ کب یہ میسیج دنیا کو دیں گے کہ یار آپ باہر کی کنٹریز یہاں پہ آئیں پیس فل کنٹری ہے ہم کب ڈیویلپمنٹ کی بات کریں گے دنیا سے کب ٹکنولوجی کی بات کریں گے بجائے اس کے جو آج کل چل رہا ہے یہ یہ چلتا رہے گا یار دیکھیں بارک کی دنیا کہتی انڈیا نے مطلب کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم بات کریں تو پاکستان میں کس کے ساتھ کریں فیکٹ ہے کس کے واقعی بات ہے چھے مینے بعد گورنمنٹ چیز پتہ نہیں آج کا وزیراعظم کل کا ہے بھی آکے نہیں آج کی قومت کل کی ہے بھی کہ نہیں کوئی پتہ نہیں یار مطلب ہم اپنے پھٹوں میں لگے ہوئے ہیں سیاستدان اپنے پھٹوں میں لگا ہے کوئی کسی کو توڑا ہے کسی کی آڈیو لیک اور یا کسی کی ویڈیو یار سوچ کے دیکھو گلوبلی سوچ کے دیکھو دنیا کس طرف جا رہی ہے بسیکلی جو مینی ایزن ہے کہ انڈیا ڈیویلپ ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفال کی طرف اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہے چیزوں کا ہمارے پاس آئی ٹی انجینئرز ہیں ہمارے پاس ایچ اور ایوری تینگ ہے بٹ ہمارے پاس یہاں پہ ان کے لیے وہ اپنے گول کو پرسیو نہیں کر سکتے فسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہمارے پاس جتے بھی آئی ٹی انجینئرز ہیں بلی میں یہاں پہ ان کے پاس کوئی جوپس نہیں ہیں ایز کمپیر ٹو انڈیا وہاں پہ دیکھ لیں ان کے پاس ہر قسم کی فیسلیٹیز ہیں میرا خیال ہے آئی ٹی کو ایک سپورٹ کرنے والا بھی ایک ملک بن گیا براہ جی جی آپ دیکھیں نا ادھر کنٹریز ہیں وہاں پہ جاپان ہے اور امریکہ ہے ہمارے پاس اس سے کہ کوئی فیسلیٹیز نہیں ہیں ہم اپنے سٹوینٹس کو فیسلیٹیز پروائیڈ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو ممالک ہیں وہ کنیکشن بلیڈ اپ نہیں کرتے انڈیا کے ساتھ بیسیکلی اس وجہ سے کرتے ہیں ان کے پاس فیسلیٹیز ہیں اور وہ ایک دوسروں کے ساتھ کنیکشن اس لئے بلیڈ اپ کرتے ہیں ہم لوگ اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ اکانومی بہتر ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا اب جو بائیڈ کے جتنی کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں آگے اپنے پلانٹس نہیں لگا رہی کیونکہ جو پہلے لگے تو وہ بھی لے کے جا رہے ہیں انسکیورٹی بہت زیادہ ہے تو کیا ایسا پاکستان اس وقت کرے کہ جو بائیڈ کی انویسمنٹ وہ لے کر آئے اور اکانومی کو اپنی بوسٹ کر سکے تو کیا اس کو کرنا چاہیے پاکستان کو اس وقت آپ ہماری کرنٹ جو پولٹیکل سٹویشن سے آپ ان کو دیکھیں جس کی وجہ سے ہر قسم کے لوٹ شیڈنگ کا دیکھیں ایچ اور ایوری ٹھنگ سب کچھ ٹھپ ہو چکا ہوا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ پچھتر سال سے ایک کمپیٹیزن کرتے آ رہے ہیں بھارت کے ساتھ کہ انڈیا سے ہم بہتر ہیں ہم ایشین ٹائگر بن گئے ہم یہ ہو گیا ہے آج آپ دیکھیں وہ کام پہ کھڑا ہوا ہے بوسٹ کر کے اپنی اکانومی کو دنیا کی پانچمیں بڑی اکانومی بن گیا ہوا ہے ہم لوگ ڈیفالڈ کے پاس آگئے ہیں اگر اتنے ڈیزارو ہیں ایک مہینے تک ہم اور اپنی وہ امپورٹ کر سکتے ہیں اثروائز تو ہم ڈیفالڈ کر جائیں گے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ تو مقابلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اچھی ہیں تو اینڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم کسی ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے ہم لوگ بہت پیچھے رہا چکے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم سٹرگل کریں اور ہماری اکانومی جب بہتر ہو جائے گی ہم اس پوزیشن پہ ہوں گے کہ ہم ان کے ساتھ نہ ریلیشنشپ پہلے تو ہمیں ان کے ساتھ ریلیشنشپ بلڈ اپ کرنے چاہیے تو جو بھی بھارت کی عجت بنی ہے وہ ایک دم سے نہیں بنی تھی ہم نے 77 سال تک محنت کی اپنی ایک ایمج بنائی اپنے کام سے لوگوں کو منوایا کہ بھارت کی آپ کو عجت کرنے پڑے گی اور بھارت کی جو لوگ تھے وہ بھی جب باہر گئے تو انہوں نے بہت مینت کی اور انہوں نے دنیا کو لوہا منوایا کہ بھارت کی جو لوگ ہیں بہت مینتی ہیں بہت زیادہ ایڈوکیٹر ہے جس کی وجہ سے جو کام ہے ہم آپ کے دیشتے کر سکتے ہیں اسی وجہ سے آج بھارت کا نام ہے وہ بھارت کی اجت ہے پاکستان کے لوگ جو تھے نہ وہاں پر ایجوکیشن صحیح کر پائے نہ وہاں پر جو ان کا پولیٹیکل چیزیں تھیں وہ صحیح کر پائے اس کے علاوہ آرمی اس دیش کے اوپر اتنا زیادہ حاوی ہو گئی کہ اس نے پورا کنٹرول کر لیا ایجوکیشن سسٹم کو پورا برباد کر دیا دھارمی چیزیں اتنی زیادہ بڑھ گئے جس سے جو لوگ تھے وہ آگے کے جو سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں صحیح سے نہیں سوچ پائے اسی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا نہ ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کہیں بھی یہ لوگ جاتے ہیں تو چوری چکاری والا کام کرتے ہیں گریبی ہے تو یہ سوچتے ہیں کسی طریقے سے ہم زیادہ پیسہ کمالے فیٹ جیسے کام کرتے ہیں اس کے بعد میں پاکستان کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ جو اہم بھومکہ نبایا جس نے وہ ہے آتنگواد آتنگواد کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے پاکستان سے الگ ہو چکی ہے اور کوئی بھی وہاں پر انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے اگر آج بھی آپ پاکستان کے اندر سائنس ٹیکنالوجی کے بات کرو تو کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں دین سے نکلی ہوئی ہیں اور ہمیں دین سے ہی سکھنا چاہیے ہمیں جو کافر لوگ ہیں ان سے نہیں سکھنا چاہیے اس طریقے کی بہت ساری باتیں جو ہے پاکستان کے اندر کی جاتی ہیں جب تک ایڈیوکیشن سسٹم نہیں ہے اچھا ہوگا تب تک کیسے جو ہے وہ ڈبلپ ہو سکتے ہیں ابھی کی جو یوت ہے کہیں نہ کہیں وہ سودھر رہی ہے سمجھ رہی ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ جب تک ہم بھارت سے سمبند اچھے نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں یہ بات بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ سہی ہے جو فوڈ کرائیسر پاکستان کے اندر ہے ان کو دور کرنے کے لیے بھارت سے ان کو ہاتھ ملانا پڑے گا یہ بھی بات سہی ہے اور بھارت پاکستانگا کوئی کمپریزن نہیں ہے جو دیش دنیا بر میں بھیک مانگتا ہو اور جو دیش دنیا بر کو سیوائے دیتا ہو پیسے دیتا ہو کچھ عوشکار کر کے دیتا ہو کچھ بنا کے دیتا ہو اس کا کمپریزن کیسے کیا جا سکتا ہے جب تو ویڈیو کیسے لگیا ہمیں کمن سیکشن میں جب روح بتائیے گا ملتے ہیں نیوڈیو کیسے نمسکر دنیا بات